مازی کی مشہور بولی ووڈ ادکارہ رانی مکر جی کا کہنا ہے کہ شادیاں صرف محبت پر نہیں بلکہ ایک دوسرے کے لیے احترام کے رشتے پر قائم رہتی ہیں ادکارہ رانی مکر جی نے ایک انٹرویو میں کہا کہ شادی کے بعد محبت خاتم بھی ہو جائے تب بھی ایک دوسرے کے لیے عزت اور احترام وہ جذبہ ہے جو شادی کو قائم رکھتا ہے رانی مکر جی نے مزید کہا کہ میں نے ہدایتکار عدیتیا چوپڑا سے شادی کا فیصلہ اس لیے کیا کیونکہ وہ ایک بہت اچھ انسان اور ٹیم لیڈر ہیں ہم ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں ادکارہ کا کہنا تھا کہ مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ میں اپنی بیٹی عدیرہ کو کوئی بھائی یا بہن نہیں دے سکی یہ قسمت میں نہیں تھا رانی مکر جی نے ایک دہائی قابل بولی وڈ کے مشہور ڈریکٹر اور پروڈیوسر عدیتیا چوپڑا سے شادی کی تھی اور اب ان کی آٹھ سال کی بیٹی ہے واضح رہے کہ گزشتہ دنوں اپنی چھالی سالہ سالگرہ کے موقع پر رانی مکر جی نے انکشاف کیا تھا کہ انہوں نے بچپن میں اپنی سالگرہ کبھی نہیں منائی بھارتی میڈیا سے گفتگو کرتی ہو انہوں نے کہا کہ مجھے بچپن سے ہی سالگرہ منانا بہت پسند ہے لیکن ہمیشہ میری سالگرہ کے دنوں میں اسکول کے فانل امتحانات آ جاتے تھے جس کی وجہ سے والدہ سالگرہ نہیں منانے دیتی تھی رانی مکر جی نے کہا کہ میں اپنی سالگرہ کے دن دکھی ہوتی تھی کیونکہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ سالگرہ کا جشن منانے کے بجائے کتابیں لے کر امتحانات کی تیاری کر رہی ہوتی تھی ادھکارہ نے کہا کہ میری والدہ میری اداسی دور کرنے کے لیے مجھے چوکلیٹس دیتی تھی تاکہ میں اپنی کلاس کے تمام دوستوں کو وہ چوکلیٹ دے کر اپنی سالگرہ کے تھوڑی سی خوشی منالوں انہوں نے اپنی انٹرویو میں یہ بھی اعتراف کیا کہ وہ اب اپنی بیٹی عدیرہ کے ذریعے اپنی تمام ادھوری خواہشات کو پوری کرتی ہیں